بڑی ڈیٹیل میں بات کی ہے فارج چودی صاحب نے بھی ختم ہوگیا مسئلہ یہ جو اتنا ایشو چل رہا تھا چھے تاریخ سے آئی سائے کا اور سارا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جتنا جلدی ہو جائے اتنا بہتر ہے سو وہ آکے ہمیں نہیں اڈریس کر رہے اس معاملے میں وہ کچھ اور کسی کو کہہ رہے ہیں کہ حضور یہ جو سارے معاملات چل رہے ہیں یہاں پہ گفتگوری ڈیبیٹ ہو رہے ہیں تو یہ معاملات جلدی ہونا چاہیے جہاں تک بات ہے کہ دنیا بھر میں نہیں ہوتا تو دنیا بھر میں اس طرح کے جو انسٹویشنز ہیں ان کا جو رول بنتا ہے وہ اس طرح کو اوپنلی نہیں بنتا مجھے انڈیا میں ہم راہ کا جو ایک وہاں پولیٹیکل رول ہم نہیں دیکھتے ہیں اگر ہمیں نظر نہیں آتا کہ راہ جو ہے پولیٹیکلی طور پر پارٹیز کو منیج گاری ہے الیکشن کے بھی اس پر الزامات لگ رہے ہیں وہ آکے پارٹیز بھی ہو رہی ہے وہاں ملاقاتیں خفیہ ہمیں نظر نہیں آتی امن امریکہ کے اگر میں بات کروں وہاں کو اس کی سی اے ای کے بات کریں اگر ہو سکتا ہے کہ انڈر کھاتے کچھ ہو رہی ہیں لیکن اوپنلی وہاں پہ یہ ملاقاتیں یہ سارا کچھ جیسے میں نے کہا یہ چیز نہیں ہو رہی ہے کہ جی وہ تو یہ چاہتے تھے کہ ایک ڈی جی آئی سائی کو میں چھ بین اور رکھوں اس وجہ سے جانی کہ وہ جیسے ان کو ان کی مرضی کے خلاف فیصلے ہوئے ہیں کیا یہ بنتا ہے بیہیوئر کا گورنن کا جو ہوتھائی ہے کہ ہم ایک پیچ پہ ہیں تلوقات ہمارے بڑے اچھی ہیں سب کچھ فٹ ہے سیٹ ہے تو مجھے یاد ہے کہ بھٹو صاحب کا جب وہ ہوا تھا یہاں پہ انہوں نے سیمیٹی سیمن کا کوہ ہوا تھا خالد عطیف صاحب تھے ان کے آخری چیف سیکورٹی افیسر میں نے ان کا انٹریو کیا تھا نیوز کے لیے مجھے وہ یاد آ گیا بھٹو صاحب کے ساتھ تھا جب یہ سارا کوہ ہوا تھا تو بھٹو صاحب جب بتایا گیا کہ بہر فوجی آگئے کوہ آگئے تو بھٹو صاحب نے یہ سمجھا کہ جنرل جہا کے خلاف کسی نے کوہ کر دیا ہے یہ پکڑپ تیلی فون انہوں نے زیاد سے بات کی بقیدہ انہوں نے جناب کہ یہ بتا ہے کس نے لگایا ہے مارچلہ تو انہوں نے کہا جو ان کا سٹائل ایکسلنسی یہ میں ہوں میں نہیں لگایا ہے سو اگر بھٹو جہاں بھٹو صاحب کے پاس جا رہا ہوں ان کو کرنے دیں لیکن مجھے کسہ یاد آگیا جب آپ نے کہنا کہ وہ فلانا ہمارے ساتھ ہے مشرف صاحب ہے جسے مارشلالہ لگا مجھے پتہ لگا کہ مشرف صاحب نے کوہ کر دیا میں پی ٹی بھی چلا گیا کچھ دوستوں سے ملنے مجھے پتہ تھا کہ یہاں فوج آئے گی سب کچھ ہوگا تو وہاں ہوتے ہوئے فوج بھی آگے پھر آپ کو یاد ایک بڑا فیمس سین چلا تھا ہر وقت چلتا ہے وہ گیٹ آب رہتا ہے تو ہم اندر بیٹھے ہوئے تو کسی نے کہا جی وہ فوجی آگئے تو دوسرے پنجابی میں وہ نیوز ریکٹر تھا نے ان پیاجی میں کہا کہ وہ ابھی بریگیڈی جاوید صاحب گئے ہیں وہ ملری سیکٹی دے بریگیڈی جاوید صاحب نے اپنے ہونگے اپنے بھیجیں وہ کہا نہیں جی ساڈے نہیں لگ دے وہ گیٹ ٹاپ کے آرہے ہیں تو اس وقت پتہ لگتا ہے کہ کون کس طرح ہے گیٹ ٹاپ کے آرہے ہیں کہ گیٹ کھول کے آرہے ہیں بٹی صاحب سب اچھا سب ٹھیک ہے آئی سٹاک مارکٹ بھی بہتر ہو گیا تو سب اچھا ہو گیا اور اگر سب اچھا ہے تو غلط کیا ہوا تھا پہلے نہیں میڈیا اس وقت سب سے آسان ٹارگٹ ہے بارش نے ہوئی میڈیا ذمہ دار ہے قانون صادی نے ہوئی میڈیا ذمہ دار ہے پارٹی میں فساد پڑ گیا میڈیا ذمہ دار ہے کسی کو سزا ہوئی میڈیا ذمہ دار ہے کسی کی کرپشن نہیں پکڑے گئی میڈیا ذمہ دار ہے ہمیں تو انہوں نے مزاق بنا لیا انہیں چاہیے کہ پچاس ساٹھ سافی ماری دے گولی سے جن سے یہ نخوش ہے تاکہ ان کا رانجہ سے راضی ہوئے ایک خواجہ سراہ تھا وہ انہا تھی انہا میں پنجابی تو سی میرے لوڑ درہر ملے کانا تھا اب اس نے پرفارمس کرنی تھی لوگوں کو بتانا تھا یہ شو بھی نہیں ہونے دینا تھا کہ میں اندھو کانا ہوں وہ گانا اس نے آیا سٹیج پہ آیا اب لوگوں نے اس نے کہا یا میں نے کانا اس نے آنکھ پہ آتا نہ کھلی کہتا سجان کے میٹ لئی آنکھ میں تو ساڑے والا تاک سجنہ میں تو ساڑے والا تاک سجنہ یہ کہتا ہے کہتا ہے اس نے پورا گارہ ہتم کر دیا کہ کسی کو میرا اندھا نہ نظر آئے اب یہ کہتے ہیں میڈیا ذمہ دار ہے جس ملک کا وزیر آزم ذرائع سے خبر چلوائے کہ ڈی جی آئی ایسی کی تائناتی میں تقنیقی خامی تھی تقنیقی خامی تھی جس ملک کا وزیر انفرمیشن کے ڈی جی آئی ایسی کی تقرار کا عمل جلد مکمر ہو جائے گا ہو جائے گا گا ہو گیا نہیں ایک محسوس طبقہ اس معاملے پر جو کھیل کھیلنا چاہتا تھا وہ نکام ہو چکا ہے اب وزیر آزم ڈی جی آئیس کو انٹرویو کریں گے یہ عدو پر تائیناتی سے ملک بولو کا جامونی روایت ہے تو یہ اگر یہ باتیں پبلک سے فیر میں ہم یہ ساری چیزیں اتنے کرٹیکل ٹائم پہ آ رہی ہیں افغانستان کا سیچویشن ہے انڈیا کا سیچویشن فلکس میں ہماری پورا ریجن کی پولیٹکس ہے ہمارا فیٹ آف کا مسئلہ چل رہا ہے ہمارا آئی ایم اف کا چل رہا ہے ہمارے سیکیورٹی ایشیوز ریلیٹڈ ہیں تو گورنٹ کی یہ جو اب یہ ٹیک ٹیک ہمیں نظر آ رہا ہے کہ خود اس مسئلے کو پبلک فورم میں لے کے آئے میں ہے یہ کیا شیئر سٹوپیڈی ہے ان کامپیٹنس ہے کہ کچھ اور ہے میرا یہ خیال ہے کہ پرمیسٹر پاکستان جو اس بات سے افینڈ ہو گئے جو پپلر لیڈر ہوتا ہے یا ہیرو ٹائپ ہوتا ہے جس نے ساری عمر اس کو یس کے طور پر آنسر لیا ہے پیپلو ٹیک نو ایز ان آنسر اب ان کا بھی تھوڑا سا پنڈی والے ہمارے بھائیوں کو بھی ذرا تھوڑا سا بلیم شیئر کرنا چاہے کہ آپ نے ایک بچے کو تین سالوں میں عادی کر دیا میرے گھر میں بھی میرے بچے بھی آپ کے ماشاء اللہ سب کے ہوتے ہیں اب ہر وقت میں بچے گئے اچھا میں ان والدائن میں سے تھا جو سپیل کرتے ہیں چلڑن کو ایمان اف دو میری بیوی ہمیشہ لڑتی ہے مجھ سے اس بات پر اب آپ نے آ کے بچے کو تین سال آتی کر دیا جو وہ مو سے نکالے گا آپ نے پوری کر دیا ایک دن کہتے ہیں نو یہ تو نہیں ہوگا تو بچے تو صاحب سے ریکٹ کرے گا آپ نے خان صاحب کے لئے فائر فائٹنگ کی ہے خان صاحب کو ہر چیز آپ نے مینجز کر کے دیئے ان کو پہلے تین سے چھوٹا سا کانٹا بھی نہیں چھپنے دیا آپ نے آپ نے میڈیا میںن 54 دیا آپ نے میڈیا مالکان مینجز کر کے دیا ایمکا ز ciao mand so تعالیش ٹوٹ سم حمان خان صاحب نے ملے گئے وہ بھی وہ مینز گھ کہ ان کو ٹوٹ کids طریقہ کھرے ملے گا آپ جب اتنا اندر آگئے تھے اتنی چیزیں مینج کر رہے تو پھر تو اکلے بندر سمجھنا ہے بارحال میرے پاس چلو بارحال میرے پاس آپ اپنے ریپورٹر ہیں میں ریپورٹروں فارق یہ ہے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں سمجھ مان لیتوں میں اتنا کچھ مینج کر کے دیا ہے چیزوں کو اب آخر پہ انہوں نے مانگ لیا کچھ چاند نہیں مانگا تو انہوں نے چھے مہینے مانگیا جناب کہ یہ جو میرے فیوریٹ ہیں جنرل فیسا ان کو چھے مینے رہنے دے حالانکہ وہ آگے وجہ بتا رہے ہیں اخوانستان اور اس کے جواب میں جو میری طرح تھی باجو صاحب نے ان کو بتایا کہ جناب یہ انسٹوشن ہوتا ہے یہ آئیے سے انسٹوشن کا طور پر ہینڈل کرتی ہے اس کو اخوانستان ہو انڈیا ہو امریکہ یا دنیا بھر کی ہو یہ ایزین کو اس میں انڈیویڈیوال کا طور پر نہیں ہوتا کوئی فرق نہیں پڑے گا نئے جنرل جو آئیں گے وہ آگے انسٹوشن سپورٹ ملے گے اخوانستان ہم آگے کر لیں گے اور فوج ہمیشہ مینیج کرتی رہی ہے یہ جتنے ریجنل سیکیورٹی ایشوز ہیں کہ پرمیسٹر اور پاکستان تو نہیں مینیج کرتی رہے اب یہ بہانہ ہے بیسکلی میرا یہ خیال ہے کہ جنرل فیس صاحب کو رکھنے کا عمران خان صاحب نے دیا جو آرمی نے بائی نہیں کیا وہاں سے آگے سے جس سے سارا یہ مسئلہ پیدا ہوئے ہیں سو عمران خان صاحب کو ان کے جنرل فیس صاحب کی ضرورت اپنے پرسنل ایشوز کیلئے تھی پولیٹیکل ایشوز کیلئے تھی کہ انہیں یہاں پہ جو مینیجمنٹ جو ہو رہی تھی جو کی جا رہی تھی ان کے فیس صاحب کی ذریعے اگر ان کے یہ لگائے نیا بند آیا گا چھے مینے ساتھ اس کے بعد الیکشن ہے اور نیا بندے کے ساتھ پتہ نہیں میری آگے بنتی ہے نہیں بنتی باڈی لینگویج بہت سارا ایشوز